بہن نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے جو کبھی گھر سے سنت پڑھ کے جب مسجد کی طرف جاتا ہے تو بیٹھ کے سنتیں پڑھ لیتا ہے لیکن جب مسجد میں جاتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھتا ہے جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ یہ ایسا کیوں کر رہے تو کہتا ہے میں ریاکارانہ طور پر نہیں کر رہا ہوں بلکہ لوگوں کو بدگمانی سے بچانا مقصود ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس سلسلے میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے بدگمان ہوگا اگر آپ وہ شخص سنتیں بیٹھ کے بھی پڑھ رہا ہو مسجد کے اندر تو ہو سکتا ہے سامنے علیہ دیکھ کر سوچیں کہ بیچارہ یہ کہ کوئی عذر ہوگا تب یہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یعنی اس میں کوئی بدگمانی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اس میں زیادہ غالب گمان ریاکاری کا ہے لوگوں کی تنقید سے بچنے کا معاملہ ہے اس لیے اس میں کوئی ایسی ضرورت متحقق نہیں ہے جیسا وہ گھر میں پڑھتا ہے بیسے وہاں پڑھے اور اگر وہاں بدگمانی سے بچانا چاہتا ہے تو کوشش یہ کرے کہ گھر میں بھی کھڑے ہو کر پڑھے تاکہ یہ تضاد ظاہر نہ ہو ایسے موقع پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اس خوف کی وجہ سے کہ لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوں گے وہاں پر کھڑے ہو کر پڑھنا گھر میں بیٹھ کے پڑھنا یہ مناسب نہیں لگ رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ وہاں پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے یا دونوں جگہ کھڑے ہو کر پڑھے یہ بہتر ہے یہ کی کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کو پتھر وغیرہ مارے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرصی کہ اللہ تعالی میں تجھ سے ان لوگوں کا گلا کرتا ہوں کہ تُو نے کن لوگوں کے مجھے حوالے کر دیا کیا یہ صحیح ہے دیکھیں اس قسم کی اگر کوئی روایت بالفرض کہیں پڑھی بھی ہے تو وہ موضوع روایت ہوگی غلط روایت ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی گلا کرنا شکوہ کرنا صحیح مطلب احادیث سے کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے پہاڑ ہیں اور اگر ایسا ہی ہوتا گلا ہی کرنا ہوتا تو آپ کے پاس تو ملک الجبال حاضر ہوا تھا کہ آقا صلی اللہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم اطراف کے پہاڑوں کے ملا کر اس بستی کو پیس کر رکھ دیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جواب دیا تھا کہ نہیں اگر آج یہ لوگ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آتے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لے کر آئیں گے تو یہ اس قسم کی روایات نہ بیان کی جائیں اور نہ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کریں اس طرح کی ضعیف یا موضوع روایات سے ایک غلط اکابرین کا غلط تصور اور خاص طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منفی تصور قائم ہوگا اور اس قسم کی روایات بیان کرنا بہت سخت منع ہے